موبائل کی ایجاد موبائل کی بنیاج کس کام کے لیے رکھی گئی یہ صرف کمیونکیشن کے لیے ہے نا موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں فلان جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو کال کرنی ہے ان سے بات کرنی ہے آپ نے ملایا نمبر بات کر لی شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا زیادہ سے زیادہ میسیج فارورڈ کر سکتے تھے میسیج وہ دیکھتا آپ کو ریپلے کر دیتا اتنا ہی کام تھا کال ہو سکتی تھی میسیج ہو سکتا تھا اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا کمیونکیشن ٹھیک ہے آپ کال کریں ادھر سے کال آئے اٹھائیں بات کریں یہی کام کے لیے موبائل کی جو موبائل میں ترقی ہوتی گئی موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی چند دنوں کے بعد اس میں میوزیک آئی اس میں گانے بھی آئے سننے والی چیزیں آئی چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا وہ بھی چھوٹی سائز کا فوٹو کی حد تک چلتا رہا اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی جو ٹیلی ویزن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا اس ترقی کو موبائل نے تقریباً دس سالوں میں یا بیس سال لگے اس کو بیس سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے منی آرڈر خط پوسٹ کارڈ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت ترقی کر چکا ہے موبائل پھر میں توجہ دل آ رہا ہوں اس کا اصل کام کیا تھا کمیونکیشن ایک دوسرے سے کال کرنا موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا لیکن میرے عزیزو ان بیس سالوں میں اس موبائل کو دیکھو آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آگئیں ویڈیوز آگئیں انٹرنیٹ آگیا